بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرا نام ہے بکاس اگر آج ہم اے ایف اینس کے پاکستان کے ڈیفرینٹ سینٹر میں آنے والے ایک ڈیمک جو کہ فرس سیپٹمبر فرائیڈے والے دن جو ہے نا وہ آئے تھے تو وہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے ٹو سکسٹی ون سے لے کا ٹو ایٹی تک ٹوانٹی ایم سکوز یہاں پر میں آپ کو سول کر کے دکھاؤں گا اور اس سے پہلے ٹو سکسٹی ایم سکوز میں ڈیفرینٹ ویڈیوز کے اندر آپ کو جنہا وہ سوٹ آٹ کر کے دکھا چکا ہوں اس کی پلی لیس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ویسے بھی میرے چینل پر اویلیبل ہے ایف اینس کے اگر آپ پلی لیس دیکھیں گی تو وہاں پر ڈیفرینٹ آپ کو ا انٹرویو وغیرہ کے کوسٹن ساتھ میں میڈیکل وغیرہ آپ کا جنہا وہ مل جائے گا اس کے لئے اگر آپ نے فری ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو پرو جینیس ٹوانٹس ڈوٹ کوم یہ میری ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کے پی ڈی ایف اور ایکسپریئنس وغیرہ وہاں سے جنہا وہ آپ چیک کر سکتی ہیں اور یہ میرا ویڈس ایپ کا نمبر ہے اگر آپ نے کبھی بھی پریپریشن کرنی ہوئے ایف اینس کی تو اس نمبر پر جنہا وہ کونٹیکٹ کر سکتی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ یہاں سے ٹو سکسٹی ون سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو ٹو سکسٹی ایم سی کوز ہم پہلے کر چکے ہیں تو ریپیٹرڈ آ رہے ہیں آپ اگر وہ ویڈیوز دیکھ لیں گے بارہ تیرہ تو انشاءال آپ کو جنہا اکڈائمک کلیر ہو جائے کر ساتھ میں میں نے ایکسپلینیشن بھی یہاں پر ایڈ کی ہوئی ہے تو یہ ایکسپلینیشن سے بھی بعض اگر جنہا وہ ڈیفرنٹ کوئسٹن آ جاتا ہے دا اپٹیمل پی ایچ فار دا موسٹ فنجائی اس بیٹوین تو کیا آنسر ہمارے پاس بنتا ہے فور ٹو ایٹ اور بٹ سم فنجائی کین ٹولیٹ ویری ایسیڈی کنڈیشن پی ایچ ٹو اور ویری الکلائن کنڈیشن پی ایچ ٹین تو یہاں پر یہ بھی ایم سی کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس این ایم آر این ایم آر جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نیوکلیر میگنیٹک ریزونینس سپیکٹوسکوپی اس اس کی ایچ کیا جاتا ہے دیٹرننگ دا مولیکولر سٹرکچر آف دا کمپاؤنڈز یہاں پر اس کی ایسپلینیشن لکھی ہوئی ہے کہ اس پاور فور انیلیٹک ٹیکنیک یوز پرائیمیرلی فار دا فولوینگ پرپس کہاں پر ایک تو یہ آپ کو بتا دیا جی تیرنگ دا مولیکولر سٹرکچر آف دا کمپاؤنڈز اس کو دیٹرمنن کے لیے مولیکولر سٹرکچر کو دیٹرمنن کے لیے چونہ وہ آج ایس کیا جاتا ہے اس کے لابا این این آنالائز دا کیمیکل کمپوزیشن اور ساتھ میں سٹڈنگ دا ڈائنامکس آف دا مولیکولز ایڈسٹرہ تو کوئی بھی ان میسیج جنب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور ویڈیو میں اگرے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کو جنب بنانے میں کافی زیادہ ہمارا ٹائم لگتا ہے اور یہ آپ کی ہیلپ کے لیے صرف بنائی جاتی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کا اس پہ بھی شکر ادا کر رہے ہو that you should be grateful for what you receive even if it is not perfect اور یہاں پہ اور بھی اس کے میننگ ہے be thankful for what you have don't be ungrateful don't be complain be gracious be appreciative be accepting be constant content اچھا اس میں اور چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ہم society کے اندر یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے کہ جو چیز نہ اچھے لگے تو وہ کہتے ہیں میں تو بھئی موہ پر کہتا ہوں کہتی ہوں میری عادت ہے موہ پر بولنے کی بہت بری عادت ہے کہ جو آپ لوگ کہتے ہو کہ میرا میری عادت ہے موہ پر بولنے کی تو اگر آپ کو چیز اچھی نہ لگے جس طرح کہ میں بھی اکثر چنم یہ کام کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے لیکن اگر ہم اس میں اس طرح کی چینجنگ کر دیں تو کیا صحیح نہیں ہو جائے گا تو ایک تعریف کر دی ایک آپ نے suggestion بھی add کر دی تو اگلا خوش ہو کہ خود بخود اس کے اس چیز کے اندر چینجنگ یا اس کو تبدیل کرنے کا جانا وہ سوچتا ہے نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے جی اوزو اوزونو لائسس آف دا الکین سکین گیو تو ہمارے پاس الڈی ہائیٹس ان دا کیٹونز اس دا آنسر سٹارج اس نہ سٹورڈ بائی سٹارج جانا وہ کس فرم میں سٹور نہیں کیا جاتا بیکٹیریا کی فرم میں دہاں پر بیکٹیریا سٹور دیر فوڈ ان دا فرم آف دا گلائیکو جن وچ اس اٹائپ آف دا پولی سیکرائی ٹھیک ہو یہ گلائیکو جن والا بھی ویسے آیا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد what is the primary type of the bond present in the proteins تو کس طرح کا bond ہوتا جی پیپٹائیڈ bond جانا اس کا نام ہوتا ہے ہمارے پاس آجے تھا کہ in which region of the electromagnetic spectrum does the lyman series lie اور یہاں پر یہ ہمارے پاس جو آنسر آئے گا ultra violet region uv اور اس پر تھوڑی سی اس کی explanation ہے کہ the lyman series is used in the astronomy to study the composition of stars and other astronomical objects it is used in the spectroscopy to study the properties of the matter اچھا یہ properties of the matter کو جو نا وہ چیک کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور stars کی جو composition ہوتی ہے کس سے star بنے ہوئے ہیں وہ hot ہے یا cold ہے یا اس کے اندر کون سا element زیادہ پہ جاتا ہے اس کی composition کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں astronomical object کے لئے جو بھی meteorites وغیرہ ہوتے ہیں acidified potassium permanganate k mn o4 is delocalized by the یہاں پر ہمارے پاس جو نا وہ اس کا answer ہے مہور سالٹ اور مہور سالٹ کی explanation ہے مہور سالٹ is a double sort of the ferrous ammonium sulfate with the formula اور یہاں پر given ہے when مہور سالٹ is dissolved in water it forms a solution that contains ferrous iron fe and sulfate ions اور اس کی composition مطلب نیچے لکھی what happens to the reactance of an ac capacitor at low frequency تو کیا ہو جاتا ہے جی large ہو جاتا ہے the reaction of the capacitor is given by the following equation this is the equation اور یہاں پر آپ جو نا وہ mention ہے تو اس کو ذہنشین کر لیں the least hindrance round سی سی bond is کون سی hindrance جو نا وہ کم رکاوٹ ہوتی ہے اتھین کے اندر this is ethane this is because ethane is a simple alkane molecule that contains two carbon atoms that are bonded together by a single bond اور یہاں پر یہ جو slash نظر آ رہی تھی ہے single bond اس کے بعد جی if an object is laying on a horizontal frictionless surface and the angle is جب ایک چیز پڑی ہی زمین پر ہے تو اس کا جو angle اگر وہ zero ڈگری ہوگا ٹھیک ہے اس کی اس سے کوئی height نہیں ہے کسی قسم in this case since the angle is zero degree the force of the friction is zero and the object will not move اس کے بعد جی the maximum induced dmfa in an ac generator coil occurs when the plane of the coil is perpendicular to the تمہارے پاس جو آنسر آ جاتا ہے magnetic field آ جاتا ہے this is because the change in magnetic flux is greatest when the angle between the plane of the coil and the magnetic field is 90 degrees next one ہمارے پاس آ جاتا ہے جی نوستیلجیا عیزہ اچھا یہ نوستیلجیا جو ہوتا ہے نا یہ ہماری ہوتی ہے پرانی یادوں کے ساتھ وبستہ رہنا کوئی بھی جو old memories ہوتی ہیں ویسے یہ noun ہے تو اس کا مطلب میں بتا رہا ہوں اس میں دو قسم آ جاتی ایک تو اچھی یادوں کے ساتھ وبستہ رہنا ایک بری یادوں کے ساتھ اگر آپ کیا کوئی جو ماضی ہے وہ اچھا اس میں تین ویسے قسمیں آ جاتی ہیں ایک وہ جس میں آپ اچھی یادوں کے ساتھ وبستہ رہتے ہیں کہ ماضی کے اندر آپ کو کوئی بھی کسی کیسا happiness کا moment تھا تو وہ آپ اکثر یاد کر کے ہستی ہیں اپنے دوستوں کے حوالے سے تو جیسے college کے days ہوتے ہیں تو بندہ ہستا ہے بعض وقت اس طرح کے معاملات آتے ہیں یا school کے days ہوتے ہیں تو وہ تو اچھا ہوتا ہے کچھ ہوتی پرانی یادیں کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں incidents ہوتے ہیں آپ کی کوئی بھی regretful چیزیں incidents ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر پھر بندہ پریشان رہتے ہیں ایک تیسری بھی چیز ہوتی ہے ایک تیسری ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو ہسانے کے ساتھ وہ تھوڑا سا آنکھیں نم کر جاتی ہے جیسے کہ college کی یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ہستے ہستے آنکھیں جو ہے نم کر جاتا ہے تو اس طرح کی جو ہوتی ہے نا برے والی نیسٹول جس کو ہم کہتے ہیں جس میں ہم کوئی بھی کسی regretful moment کو یاد کرتے ہیں کوئی painful incident ہوتا ہے لائف آگے بڑھنے کا نام ہے نیسٹولیا ناؤن as a sentimental logging are a wishful affection for the past ٹھیک ہو گیا typically for the period or a place which one has happy association کوئی place ہو سکتی ہے کوئی جگہ ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتے جسے آپ کی association adjective بھی ہوتا ہے of a relating to are characterized by the نیسٹولیا جو اس کی characteristics کو کرتا ہے fatty substance can easily pass through the lipid by layer of the plasma membrane by تو ہمارے پاس جو answer بنتا ہے simple diffusion is the answer how many amino acid in each term of the helix in the protein amino acid پہ بہت زیادہ question آ رہے ہیں bacteria پہ آ رہے ہیں فنجائی پہ آ رہے ہیں تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے three point six synonym of the phyricious phyricious تو ہمارے اس کے پاس جو نہ وہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی آہ violated جو ہوتی ہے جو violence والی ہوتی ہے wild ہوتی ہے جو تو اس چیزوں کو جو ہمیں savage وغیرہ فیرس وغیرہ brutal وغیرہ اس کو ہم جو ہے نا وہ phyricious کہتے ہیں lily was crying when i saw her تو here was is تو یہاں پر یہ جو was use ہوا ہے یہ کیا ہے helping word by is mrr ہوتا ہے has have had ہوتا ہے ویسے has have وہ possessive form میں بھی ہوتے ہیں لیکن چلیں is mrr اور was were وغیرہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے do does وغیرہ if a female is exposed to ionizing radiation what is the effect on her developing ova mutation in gene mutation are changing in the dna sequence that can lead to the changes in the way their cell functions ابھی جو آپ کے questions آ رہے ہیں وہ تھوڑے conceptual base ہوتے ہیں وہ رٹے والے نہیں ہوتے cramming والے بنی ہوتے the recipe protocol of the bulk modulus is called یہ اس کے بارے میں کافی زیادہ question آئے ہوئے compressibility یا mathematically they are related as the following compressibility یہاں پر بیٹا ون اور اور بلگ موڈلس کے بھی اس کا فرمولا دیا ہوا ہے لسٹ ون ہمارے پاس جی سیونو سائٹکس is a type of the miscellium in which ہمارے پاس جی ہافی don't have septa this means that the cytoplasm of the half is continuous and the nuclei are not separated into the individual cells so یہ ہمارے پاس questions تھی اگر کوئی بات پوچھنے والی ہے تو کومنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتی ہیں اور اگر آپ نے free data download کرنا ہے تو progeniustrends.com پر جائیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ